تائف مکہ سے 80-90 کلومیٹرز دور ہے تائف کا نام سن کے ہر مسلمان کو ہمارے پیارے نبی پروفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹرگلنگ پیریڈ یاد آ جاتا ہے تائف میں کچھ زیارتیں ہیں جن کے بارے میں میں آج آپ کو انفرمیشن دوں گی اور کچھ ہسٹوریکل پلیسز کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی تو اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایٹس افاس لائف حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہمارے پیارے نبی کیا مکہ میں رہنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا تو وہ اللہ کا پیغام لے کر آئی اف آئی تائف سر علمتنا جہاں پہ تین سردار تھے تو ہمارے پیارے نبی نے سوچا کہ میں یہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کے لئے بولتا ہوں تو وہاں جو تائف کے لوگ تھے وہ بہت سخت دل کے تھے اور جیسے ہمارے پیارے نبی نے وہاں کے تین سرداروں کو اسلام کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ اسلام پورے تائف میں سپریڈ کریں تو انہوں نے ہمارے پیارے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے ساتھ بہت بغیر بہیوف کیا اور وہاں سے انہوں نے ان کو جانے کے لئے کہہ دیا کہ انہوں نے اتنا برا ان کے ساتھ بہیوف کیا کہ وہاں پہ پتھر ان پہ برسائے گئے اتنے پر تھے ان پر برسا گئے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے خون نکلنے شروع ہو گئے ان کے پاؤں ان کے شوز کے ساتھ پکنے شروع ہو گئے وہ جہاں پر بیٹھ کے وہاں پر انہوں نے رسٹ کیا اور اپنے بھاری اور دکھی دل کے ساتھ انہوں نے دعا کی تو وہاں پر وہ تیک لگا کے بیٹھے اور یہاں پر کچھ ریگر ہے جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خون مبارک پر یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کوئی اس کا پروف نہیں ہے وہ بیٹھے تھے اور یہاں پر انہوں نے دعا کی تھی اور یہاں پر اوپر سے ایک پتھر آ رہا تھا جو کہ پتھر آ رہا تھا ایک بہت بڑا پیادے پروفیٹ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر یہ پتھر طائف شہر کی اچھائی کے لئے آ رہے تو اس کو آنے دیں اور اگر یہ اس کی بربادی کے لئے آ رہے تو اس کو وہاں ہی روک دیں اور وہ پتھر وہاں ہی رک گیا تھا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ہمارے نبی سے پوچھا تھا کہ یہ حکم دیتے ہیں تو میں اس طائف شہر کو ان دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان تباہ و برباد کر دیتا ہوں ہمارے نبی نے انکار کر دیا کہ نہیں کہ یہ اگر یہ لوگ نہیں ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی تو طائف کی ایک اور زیارت بھی ہے جہاں پہ ہمارے نبی کو گریپس پیش کیے گئے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی نے یہاں پہ ریسٹ کیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے نماز ادا کی تھی پہی کنفرم نہیں ہے ہمارے نبی یہاں پہ جب بیٹھے تو اس کے پاس ایک گارڈن آف گریپس تھا تو ان کے جو اس گارڈن کا جو اونر تھا اس نے اپنے ایک کرسٹن غلام جس کا نام اداس تھا اس کے ہاتھ ایک گریپس کا باول اور پیغام بجوایا تھا جو پیغام تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کوئی بات ہونے ہی سمجھے گا تو جیسے ہی وہ جو غلام تھا اداس ہو گریپس کا باول لے کے ہمارے پیارے نبی کے پاس آیا تو ہمارے پیارے نبی نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا تو جیسے ہمارے پیارے نبی نے بسم اللہ پڑھا تو جو وہ غلام تھا وہ حیران ہو گئے اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا یہ الفاظ یہاں پہ تو لوگ نہیں پڑھتے کھانا کھانے سے پہلے تو ہمارے نبی نے بولا کہ آپ کہاں سے ہو تو تب اس غلام نے بتایا کہ میں ایک شہر میں نیوہ سے ہوں تو میں کرسٹن ہوں تو اس شہر میں جس شہر سے ہمارے ایک اور پروفیٹ حضرت یونس علیہ السلام بھی ہے تو جیسی ہمارے پیارے نبی نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام بولا تو وہ اور حیران اور پشان ہو گئے کہ آپ کو کیسے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک نبی ہے میں بھی ایک نبی ہوں اور میں نے بسم اللہ اللہ کے نام سے کھانا کھانا شروع کیا تو وہاں پہ اس جگہ پہ اس غلام عداس نے اسلام قبول کیا تو اور اسی جگہ پہ ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد الاداس سگائنس یہ مسجدہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد حضرت علی نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے یہاں پہ نماز ادا کی ہے ابھی مجھے پروف نہیں پتا کہ یہ ہے بہت اتنا ضرور بتائے کہ یہ مسجد حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اگر ابھی اسے دیکھیں تو ماشاءاللہ اس کا جو باہر کا سٹرکچر ہے باہر کا ڈیزائن ہے جس مطلب تیکسٹر سے وہ بنی ہوئی ہے بلکل ویسا ہی انہوں نے بلکل بھی رینویٹ نہیں کیا اندر سے انہوں نے تھوڑے چینجز کیے ہیں وہاں پہ پریئر میٹس بھی ہیں ایسی سے بھی لگے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں اگر آپ زیارت کرنے آئے ہیں یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں بلکل نماز ادا کر سکتے ہیں اور باقی اگر ہم یہاں ایسے دیکھتے ہیں تو وہی ہمیں ہمارے دماغ میں ساری آتکی ہیں وہی مورز جو ہم نے اس ایسی سٹوڈنٹ جو ہم نے اسلام میں اسلام کی ہسٹری کے بارے میں جو پڑا ہے بلکل ویسا ہی لگتا ہے کہ ہم اسی دور میں چلے گی اور اسب کسا ہم امنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ پا رہے ہیں اسیے تھی میری ویڈیو میں ایسے جتنا ہو سکا ہے تاریفی میں آپ کو زیارت کر آئی ہے اگر اس میں کوئی بھی مضب غلط انفرمیشن ہے تو ایم ویلی سوری کو اس سب کو کنفرم تو ملکل بھی نہیں پتا اس لیے اگر مجھ سے کچھ بھی غلط مضب انفرمیشن میں آپ کو دیئے تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن پر بتا سکتے ہیں اسی تھی میری آج کی ویڈیو اور ہم آپ کو لائکیٹ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر اگر آپ چینل پر نئے ہو میری ویڈیوز کو لائک کر اسی طرح میرے سوڈیا عرب کی میرے عمرے کی سیریز آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گے میں سیریز اپنی کٹیری یو رکوم گی تو ویڈیوز کو لائک کر اللہ حافظ یا تجہمی ام الى عدو ملکته امری ان لم يكن بک غضب علی فلا ابالی ولكن عافيتک اوسع لي من ذنوبي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرہ من ان يحل بسخطك او ينزل علی عذابك لکل عطبا حتى ترضا ولا حول ولا قوة الا بک چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعا مستعظفین کے نام سے مشہور ہے جس کا محوم یہ ہے الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بیبسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں یا ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ خوشادہ ہے میں تیرے چہرے کے ایک اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تُو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو مجھے تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تُو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں زوری رہے